آئل کمپنیز ایڈوائزری کاؤنسل کا ڈیزل کی قیمتوں میں کمی پر احتجاج آئل اینڈ گیس ریگولیٹی آتھارٹی کے چیئرٹی کے چیئرمن کو لکھے گئے خط میں کہا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتی دوزار تیس کے دوسرے پندرہ دن کے لیے سات روپے کمی کی گئی خط میں دعویٰ کیا گیا کہ پچھلے پندرہ دن کے آخر میں سٹاک کی سطح اور متوقع مقامی پیداوار کی بنیاد پر قیمتوں میں اس تبدیلی نے سنت کے لیے انونٹری میں گیارہ عرب روپے کا نقصان کیا ہے او سی اے سی نے حکومت کو متنبع کیا کہ اگر قیمتوں کے تعیون میں اس تبدیلی کو فوری طور پر درست نہ کیا گیا تو وہ بلا تاتل اینڈھن کی سپلائی کا انتظام نہیں کر سکیں گے ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن سٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی میف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپورٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسویشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اگر ایک کیسی صدیقی ہم انڈسوی کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفرمیشن ٹکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجا کر کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسویشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب سائبرکرائم سرکل راوٹ بینڈی کی مختلف ہے علاقوں میں کاروائیاں لیک ملنگ میں ملوث آن لائن لون ایپس کے نو ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناک اور تمام تر معلومات خوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا ووٹس ایپ کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے